ماں تو ماں ہوتی ہے نا پھر بھی جو بھی ہو بچہ یار بہت سنو بہت سنو بہت سنو بچہ کچھ نہ کرو بہی بچہ کچھ نہ کرو بہی بغیر خرچے کے بہت ہوا آگئی ہے آپ کو ساری بات سمجھاتے ہیں لیکن ابھی آپ شوق تو ہو گئے ہوں گے یار اندھی عمر ہے یار کیا مدد ہے ایک ہوں نے کتوں دیئے کتوں گنے ہوئے دوسرے کون ہے یار جس ہوں میں پریشان ہے یار فقیر کہتے ہیں جس ہالی حال ہوا لگی گھنے میں تو نہیں تھا کیمرہ آمین تو کہیں دی بیٹی ہے تو کتوں گنگر بڑھن دی بہی ہے باند کرو 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 بیٹھو آپ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ہمارے تمام بین بھی دیکھنے والے خیر و افیاد سے ہوں گے اللہ حمدللہ و ایسے تو ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کام میں لیکن خبیب کی وجہ سے آج تیسرا دن ہے کافی پریشان ہے ہم اللہ تعالیٰ اسے اپنے امان میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے جہاں پہ ہم نے سوچا ہوا تھا جہاں پہ امید تھی کہ خبیب وہیں پہ ہوگا اپنی خالہ کے ہاں لیکن وہاں پر وہ نہیں ہے اب وہ پریشان ہے ہم بہت زیادہ کیا کرے اب وہ پتنی کہاں پہ چلا گیا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہمارے دل سے دعا ہے ہمارے دیکھنے ہمارے جہاں کہیں بھی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے جیسے کہ آپ سب بین بھی جانتے ہیں خبیب کے بارے میں ابھی تک جنا خبیب کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا وہ کہاں ہے کدھر ہے کس حال میں ہیں یہ پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جنا اپنے حفظ و امان میں اسے رکھے اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی نہ کرنے دے وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہو جہاں کہیں بھی ہے اور اس کا جنا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ واپس آجائے اپنے گھر یار اتنا تو میں نے اسے نہیں ڈانٹا تھا نہ ہی میں نے اسے مارا نہ ہی ایسی کوئی بات میں نے کی پتہ نہیں اولاد کیوں نہیں سمجھتی کال جو نا آج کے بچوں کے بات میں سناوں کال وہ نہ ادھر ایک بچہ ہے چور پپرتے کا ادھر ہماری جو نا علاقے کی بات ہے ایک بچہ جو نا کال اس کی قرآن کھانے تھی ہمیں پتہ نہیں چلا کال ہماری جو یہ بات یہ نا اس نے بتایا مجھے کال کی تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی اس کا ابو جو نا سعودی رہتا ہے تو اس نے کال کی اپنے بیٹے کو بیٹا آپ کو میں نے اچھے والا موبائل دلا دیا آپ جو نا کوئی ایڈی بنا کر یا ایسے آن انکام شروع کریں جہاں پہ جو نا آپ کو کچھ فیدہ ہو پھر آپ کی میں نے شادی کرنی ہے تو اس طرح اس کے ابو نے سمجھایا اسے پھر جو نا تھوڑا بہت غصہ ہوا زیادہ بھی غصہ نہیں تھوڑا بہت غصہ ہوا تو پھر جو گیا وہ جو دانیوں میں گولی ڈالتے ہیں نا وہ ہی گولی اس نے لی وہ گولی لے کے اس نے کھا لی تو وہ بیچارے کی ڈیت ہو گئی آج جو نا کل اس کی قرآن خانی تھی اور باجی وہیں پہ گئی ہوئی تھی بیان تھا جب واپس آئی تو اس نے ہماری ویڈیو دیکھی باجی نے تو پھر اس نے کال کی اس نے کہا کہ باجی آپ نے جو نا اسے مارا تو نہیں تھا میں نے کہا نہیں ہم نے مارا نہیں تھا آپ کے بھائی نے بس تھوڑی بہت جو نا سمجھانے کی کوشش کی لیکن ایسی ٹینشن اور زیادہ بڑھ گی ہے کافی پریشان ہے ہم اب کیا کریں ہمیں تو یہ تسلی تھی کہ تقریباً اپنی خالہ کے ساتھ گیا ہوا ہے شادی پہ لیکن وہاں سے جب پتہ چلا کہ نہیں ہے آپ کی بھابی تو بہت زیادہ پریشان ہو چکے اتنی ٹینشن لے رہی ہے بہت زیادہ اب میں بھی پریشان ہوں میں کیا کروں آج بھی سارا دن ایسے گزر گیا ایک تو طبیعت میری شہد نہیں ہے آج تو میری سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے ایک تو ادھر سسٹر کی پریشانی وہ بیچارے کافی پریشان ہیں اور خبیب کی تو بہت زیادہ جو ہےنا اب ٹینشن ہو رہی ہے اب کیا کریں ہم کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مشتاق بھئی کے بیٹے کو انجیکشن لگانا تھا وہ میں نے لگا دیا ہے اور اثر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اثر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہےنا میں فون کرتا ہوں انیف بھئی کو پھر کہیں پہ چلتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کیا کریں آپ ٹینشن سے جو ہےنا دماغ پھٹا جا رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اولاد جو ہےنا آج کال کی وہ بہت پریشان کر رہی ہے اپنے ماں باپ کو بندہ سمجھا بھی نہیں سکتا سیریسلی کیسے سمجھا ہے پتہ نہیں کون سی زبان سمجھتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بندہ ان کے ساتھ کیا کر رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ نکاب کر گئے سبزی گھن ہے ابھی سبزی لے لیکن میرا دل نہیں کر رہا اسے بلا بلکل بھی دل نہیں کر رہا نا ہم اسے کٹائی یار اللہ خیر کرے گا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے اتنا اس نے پریشان کر دیا ہے نا سیریسلی جو چھوٹا بچہ نہیں ہے وہ جو امہ جی آپ کے پاس آئی تھی اس سے سنا تھا آپ نے وہ کیا کہہ رہی تھی جس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی جو اس کا دو بچوں کا باپ تھا وہ کراچی میں گم ہوا جو رہا اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے کراچی میں گم ہوا لیکن وہ ابھی تک نہیں ملا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ اس سے جانا کچھ بھی نہ کرے میں تو یہ دعا مانگ رہی ہوں وہ خیر خریہ سے آ جائے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آج مجھ سے کوئی سبزی وغیرہ بھی نہیں بنائے جا گی مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا حبیب اللہ اس کی کٹائی بھی کرو بناؤ بھی سیکھو دور کھو بھی سیکھو یار اتنا کیوں ٹینشن لے رہی ہے اللہ خیر کرے گا بناو آپ بناو سبزی اللہ خیر کرے گا یار اتنی کیوں ٹینشن لے رہی ہے واقعی مجھے بھی پریشان کر رہی ہے آپ کٹائی کرو اس کی کام تو کرنا ہے کھانا پینا تو نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا کٹائی کرو اس کی بناو کھانا وغیرہ کچھ کرتے ہیں وہ ہنہی پھئی کو فون کرتا ہوں کچھ کرتے ہیں جہاں پہ جو ہوں پہ کھانا دھوگے اب کونس جگہ بچی ہوئے جو آپ نے پتہ کرنا ہے جہاں پہ ہے اخر وہ جگہ تو بچ ہوئی ہے کافی جگہ ہیں ایسی جہاں سے ہم نے پتہ نہیں کیا سری جب سے میری باجی سے بات تو یہ نا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اس نے بھی جب یہی بات کی کہ اس بچے کی جنہ دہت ہوگی جوان تھا اور آج اس کی قرآن کھانی تھی میں ادھر ہی گئی تھی تو جب میں نے اس کے موں سے ایسی بات سنی تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی ایک ہمارے ہاں جو وہ رات قزن بتا رہا تھا وہ آپ نے سنا تھا نا وہ جو اپنے ماں باپ سے نراز ہو کر ادھر آیا ہاں نوجوان کانوس بچارے کی ڈیتھ ہو گئی یہیں سندھیلہ چوک پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرات فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند فرمائے نوجوان خوبصورہ تحسین و جمیل لڑکا تھا ماشا اللہ دو سال سے اپنے ماں باپ سے نراز ہو کر آیا تھا ادھر کمانے کے لئے ایک سال تو بات نہیں ہوئی اور بعد میں بات کرتے تھے لیکن وہاں پہ جاتا نہیں تھا اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ وہ نراز تھا پتہ نہیں کیا وجہ تھی کیا مسئلہ تھا یہ بھی پتہ نہیں ہے بس وہ کزن وہاں پہ تھا تو اس نے یہ بتایا رات ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں پہ آیا ہے نا وہ پھر جب ہمیں بتایا کہ وہ جو گھٹر ہوتے ہیں نا وہاں سے صفی وغیرہ کرتے ہیں یہ لکڑی کی مدد سے یا یہ ہوتی ہے وہ نال ہوتی ہے لوہے والے تو وہ ہوتل والوں نے وہ بنائی ہوئی تھی لوہے والے تو تاریں آ رہی ہیں مین تاریں بجلی والی تو وہ ایسے اوپر کیا اس نے اس ڈانگ کو وہ جو لوہے والے انہوں نے بنائی ہوئی تھی اوپر تچو ہوئی تار سے بس وہ وہیں پہ موقع پہ ان کی ڈیتھ ہوگی تقریبا پہ ساتھ منٹ لگے نوجوان اس دنیا سے چلا گیا پہلے یہ پریشانی تھی اب جو کوئی بھی آتا ہے ادھر پتہ کرنے کے لیے ہم ویڈیو تو نہیں بناتے لیکن وہ کوئی ایسی بات سنا کر جاتا ہے پھر پریشانی ہو جاتی ہے لوگ تو عجیب عجیب کی طرح کی باتیں کرتے ہیں باقی ٹینشن دیتے ہیں سیریسلی باقی بات ہے ٹینشن ہو رہی کالب آجی سے بات ہوئی تو اس نے یہ بات کی رات کزن سب آئے ادھر پتہ کرنے کے لیے کہ خوبیب کا کچھ پتہ چلا جب وہ ادھر آئے تو اس نے یہ کہانی بتائی ویسے یہ تو ہمارے چوک اپنے ہی چوک اس کے یہ بات ہے یہ دور کی بات نہیں ہے ویسے بھی ہم اس جگہ کی بات تو سن لیتے تھے لیکن ہم نے اسی پریشانی کی وجہ سے ہم نے نہیں سناتا پہلے اس نے رات جب بتایا تو مزید ٹینشن بات گئی میرے دماغ اللہ خیر کرے گا یار اتنی ٹینشن نہ لو ماشاءاللہ وہ بچہ نہیں ہے ماشاءاللہ جوان ہے اتنی بچہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں باپ کو تو ٹینشن ہوتی ہے نا اللہ خیر کرے گا سبزی بناو میں نماز ادا کرلوں کیا کہہ رہی تھی کل کال میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی نا امی جان آئی تو پھر امی جان کہنے لگی میرا بیٹا ایسا ہے اتنا پریشان نہ ہو جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو امی مجھ سے ایسے بات کرنے لگی تو میں نے جب امی کے چہرے پر دیکھا تو میں نے کہا ماما میں آپ کے لئے ایک بچی ہوں میرے سار پہ ایسے ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہی تھی تو پھر میری سمجھ میں یہ واقعہ اولاد جتنے بھی بڑی ہو جائے نا ماں باپ کے لئے بچے ہوتے ہیں بس آپ سب ان بیئیوں سے گزارش ہے تو ضرور کر نہیں ہے میرا خوب ہے جہاں کہیں بھی وہ اللہ تعالی اپنے ہفز و امان میں رکھے اللہ تعالی اسے کوئی پریشانی نہ دے اللہ تعالی اسے خوش رکھے آمین آمین اللہ خیار کرے گا اللہ تعالی بہتری کرے گا انشاءاللہ آت میرے اینشان اللہ مجھ سے زیادہ پریشان کر دیوا اتنا نا دور نہیں جاتا وہ ایک رات کے لئے بھی آپ کو پتا ہے وہ کہیں جاتا ہے وہ نہیں جاتا دن کو سارا دن کھیلتے ہیں لیکن رات کو اپنے گھائے رات کو ہر بار میں دیکھتی ہوں اس چوار پی پر شہد آ کر سو گیا ہو آ کر سو گیا ہو میں پتہ نہ چلا لیکن وہ نہیں آیا وہ نہیں رہنے والا یار ادھر ادھر اتنا دن وہ نہیں رہتا وہ مجھے پتہ ہے وہ اپنے گھر کے سوالے اللہ خیر کرے گا نہ ٹینشن لو یار میربانی کرو نماز ادا کر لیا اب نے نہیں کرنی اب نماز ادا کر لیں دعا بھی کریں اللہ تعالی سے میں ابھی نماز ادا کر لو پھر کچھ کرتے ہیں جیل شکریہ میں نے سوچا کہ یہ چار بھائیں دینا بہن نکال دیں کیونکہ اچھی ہے ان سے بھی کام نہیں ہوگا اکیلی ہے یہ چار بھائیں ہوتا کام ہیں ویسا تو وہ کام کرتی رہتی ہے لیکن اکیلی اگل میں نے سوچا یہ چار بھائیں دینا یہ وزیم ہیں اکیلی ہیں اسے نہیں اڑھائی دیں گی تو میں نکال دوں چار بھائیں ہوں سری سری کام جو نہ نہیں ہوتا ایسے جو نہ وہ جیسے کمزوری ہوتی جا رہی ہے ہاتھ بھی کامتے ہیں چلیں اللہ پاک خیر کریں دعا بھی مانگ رہی ہوں اللہ تعالی سے اللہ تعالی اگر جہاں کہیں بھی ہے اپنی اس ومان میں رہیں اور جلدی جو نہ وہ گھر آ جائے اس کا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے وہ گھر آ جائے بس یہی اللہ تعالی سے دعا مانگ رہی ہوں مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ ٹھیک ہوگا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا حبیب اللہ بچارہ سبجی کا ٹھیک کر رہا تھا لیکن وہ نماز ادا کرنے کیلئے چلا گیا ہے میں نے بھی نماز ادا کرنے کیلئے چلا گیا ہے پھر دیکھتے ہیں اگر ویڈیو بند پائے گی تو انشاءاللہ بنائیں گے بس دعا ہی مانگ رہے ہیں اللہ تعالی اس کا جنہ دماغ ٹھیک کر دے اور وہ جنہ کھارا جائے بس دعا ہی رنگ لاتی ہیں دعا تو مانگ رہے ہیں ماں باپ اولاد کے لئے اچھا ہی سوچتا ہے بورا تو نہیں سوچتا اللہ تعالی بس اسے اکل دے اللہ تعالی خیر کرے آمین آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبیب نے شادی کر کے آگیا ہے خبیب نے شادی کر دیا شادی کر دیا ہے اس نے شادی کر لیا ہے یہ تین دن سے جو گیا ہے یہ شادی کر کے آیا ہے یہ آپ نے کیا کہ یہ کسی کی پچھی ہے کیا ہے یہ خیر ہی ہاں کچھ نہیں کہنا ہے بھائی کچھ نہیں کہنا ہے یہ تو بچارہ بچارہ رہا تھا میں نے شادی کر لی ہے یار آپ کو سمجھاتے ہیں یار غصے نہ ہو بھائی بہت سنو آپ غصے نہ ہو بچہ یار بہت سنو بہت سنو آپ کو سمجھاتے ہیں یار سمجھاتے ہیں یار ایک منٹر ٹھہر ہو اس سے نہیں اس کی دولان ہے یار آپ کے دماغ کیا ہے یار اس نے شادی کر لی ہے اس نے شادی کر لی ہے یہ اس کی بیغم ہے یار کچھ اکی اللہ لکھا رہا ہے بچہ یار اس نے شادی کر لی ہے بچہ یار بڑا ہے اس نے شادی کر لی ہے ابھی اس کو اسجے ک投ہ بھی ہے بھائی ہمارا گھر اس کے ساتھ ہے بھائی ہمار اس کے ساتھ ہے بہت ستار بھائی تو میں ہم ساتھ لے کے ہمارے حالی چھویں پڑھدہ پہنی دی امہ رہے یار کیا ہمارتہ نشان جائے یہ بھی کسی کی بچی ہے وہ ایسے کیسے اس نے یہ اس کے ساتھ دے دیا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ اس نے محبت کیا ہے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے نا بھئی اس نے محبت کیا ہے یہ محبت کیا ہے ایک دوسرے کی محبت ہے وہ تیس رجل نے وہ لیکھ پہ آیا ہے ہمارے گھر بھائی بغیر خرچے کے بہوا آگئی ہے ابھی موہ نہیں دیکھنے دیں نا بھائی کو ایسے نہیں گھونڈ خلاوی لیں گے یہ بھی کسی کی بچی ہے آج تو آئے ہیں ایسے کچھ نہیں بتایا اس نے کچھ نہیں بتایا آپ کے گھر آئے تھے ہمارے گھر آئے تھے آپ کو ساری بات سمجھاتے ہیں لیکن ابھی آپ شوق تو ہو گئے ہوں گے ہمیں بھی یہ اس بات کا علم ہے یار میرے پونٹلے سے زمین نکل گئی ہے یار یہ آنی بھائی یار سمیں نیادی بھائی یار اندھی عمر ہے یار کیا ہمارے دھتے ہیں یار آپ کو سمجھیں ساری گال تو پریشان نہ تھی وہ تو سہین گال تو خوش تھی وہ گھار تو والا ہے آمین گھار آ چکا ہے شکر الحمدللہ لیکن شکر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ دیکھن میں اب اس کے آگے کھڑا ہوں اس سے اس سے میں نے وعدہ کیا ہے اس نے مجھے کہا ہے ماما مجھے بچوا اب وہ مارے گا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کس کی بچی ہے پوری تفصیل پوری تفصیل آپ کو سمجھاتے ہیں دراما کیتے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی نے اور یہ نے مل کے ساتھ بھائی نے اس طرح نہیں ہے بھائی کے پاس تھا نہیں یہ بچی جو آئی ہے یہ بھائی کا ساتھ ہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ساری بات سمجھاتے ہیں ہم سمجھائیں گے ساری بات تو آپ آرام سے بیٹھو آپ کو ساری بات سمجھا دیں گے انشاءاللہ یہ کس کی بچی ہے یہ آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے سمجھائیں گے کون ہے اور یہ کیسے آئی بھائی ایک قدم ایک قدم ایک قدم یہ بھی سمجھائیں سمجھائیں کیوں بڑھیں بھائی 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 تنشنل اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا تنشنل دھولا بھی بن گیا ماں باپ بھائی بھائی ابھی دکھانا بھی نہیں ہے ابھی نہیں دکھانا بھی نہیں ہے ابھی نہیں دکھانا مجھے پتہ ہے یہ بھی کسی کی بچی ہے ابھی یہ دیکھیں جی یہ خبیب متیجہ خیرنال دولہ بن کے اپنے گھر میں پہنچنا آئے ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے لیے یہ شوکڑ ہے آپ بالکل آپ شوکڑے ہیں آپ کو سارا سمجھاتے ہیں یہ ساری بات آپ کو سمجھاتے ہیں یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کیوں کہ آپ کی بہت بغیر خرچے میں گھر آ چکی ہے آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے بھائی پرشان ہوا گیا بھائی مدھنٹا پالی لے کے آہو یہ کوئی طریقہ ہے اوہ سارا یار ساری ایزی ہوتا یار میں کوئی سمجھ نہیں آ دیتے کون ہے کی تو گھنکی آ دیتے یار اے ساری گال کوئی اگر مسئلہ ہو جائبیر بھائی پوری تفسیر پوری پسیر ہی ہے پوری تفسیر پوری تفسیر کوئی رولہ نہیں پڑتا ہے ان شاء اللہ رولہ کوئی نہیں پڑے گا ابھی تک یہ بھی نہیں بتا رہا آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو آنا اتنی سبورٹ کس نے کی اور کیسے کی اور کیوں کی دونوں بھائی ہیں بس اور کوئی نہیں ہیں ہمیں اور کوئی نہیں بلندہ جائے ہم تو آپ کے ساتھ تھے ادھر ہی یہ آج آیا ہے ہمارے تقریبا پندرہ بیس منٹ پہلے آیا ہے بیس منٹ پہلے آیا ہے ہمارے پاس دونوں یہ ہے اور جو ہے نا پریشان نہیں ہوں نا ساری بات آپ کو سمجھاتے ہیں کیا ہوا کیوں ہوا یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا اب تو ہو چکا ہے اب اب تو ہو چکا ہے ہونے ایسا نہیں کہا بھی آپ پریشان نہ ہوں یہ ساری بات آپ کو بتاتے ہیں آپ تینشن نہ لیں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے بھی اتنا بڑا کام جو ہوا نا یہ کیوں ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بیٹا گھر آگے اس کی عمر نہیں ہے اس کی عمر نہیں ہے بچے عمر تو نہیں آپ تو اس نے کام کر لیا آپ کیا بنے گا کچھ نہیں بنے گا ہاں یہ سارا آپ آپ سب کو سمجھاتے ہیں آپ بین سانتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کوئی مسئلہ ہو جائے پتہ نہیں یہ کہاں کی رینے والی ہے کہ کچھے کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ ساری بات آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ ہم نے بھی پوری تفصیل ابھی پوچھنی ہے ابھی کیا سے ہوا اور یہ کس نے کیا اور یہ کیوں کیا کچھ چھوٹے بچے کے ساتھ مجھے کسی کا کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے میں پتہ ہوں کہ توہرہ ہی ہاتھ سے توہرہ ہی کام میں تصورہ گین کیا ہے توہرہ ہلا 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 پہ بھی ایک سانتے ہیں سارے گلتے ہیں اُتھا شدہ ہے اوہ نال ہی ودا کیا سی بجلو میں کو بچواؤ میں بڑا ہی کوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی